موسیقی موسیقی السلام علیکم میرا نام ہے حمد ملک ریپرزنٹنگ امانت ڈاٹ کوم آج ہم گل برگ میں موجود ہیں in a project ہپل سکیر میرے ساتھ عمر شاہد موجود ہیں کیسے ہیں آپ سر باقی مجھے تھوڑا سا اوورویو دیجئے گا اپنی کمپنی اور پروجیکٹ کے بارے میں ہم اچھلی لاہور سے بلونگ کرتے ہیں لاہور میں ہم نے کافی کام کیوں ریزیڈینچل پروجیکٹس کافی کی ہیں الکبی ٹاؤن میں کافی کام کی پھر اسلام آباد میں ہمارا پہلا پروجیکٹ اوپل سکیر ہے اس کے بعد ہم نے کھڑا کر دیا کمپلیٹ کر دیا پوزیشن دے رہے ہیں اس کے بعد ہمارے نیکس پروجیکٹس ہیں بیری ٹاؤن پیزیڈ میں گرینڈ ملینیم ہے اور ایک اور نیا پروجیکٹ ہے پھر لاہور میں ٹائٹینیم آئٹس ہیں تو یہ چھوٹا سا بریف سا بیو ہے باقی مجھے تھوڑا سا اوپل سکیر کے حواہ سے بتائیے گا کہ اس میں کمرشل پروجیکٹ ہے کتنی انمنٹری ہے آپ کے پاس اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کی جائے گا اوپل سکیر ہم نے آج سے ایک سال پہلے سٹارٹ کیا تھا بارہ جنری کو ہماری ایکسکوشن سٹارٹ رہی تھی اس کے بعد ہم آج ہمارا پیمنٹ پلان جو ہے ہم تین سال میں پابندھے سے ڈیلیور کرنے کے ہم اسے الہمدللہ بارہ مامے ڈیلیور کر رہے ہیں لوگوں کو پوزیشن دے رہے ہیں اور یہ ایکسکلوزیف کمرشل پروجیکٹ ہے اس میں ہم نے اپارٹمنٹس نہیں رکھے ہیں اس میں ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم ایک مال ٹائپ مال ایک بنائے ہم چار فلور پہ شاپس ہیں ہماری لاسٹ پہ آفیسز ہیں تو اب ہم نے الہمدللہ کمپلیٹ کر دی لور گراند و گراند فلور کا پوزیشن ہے اس کے بعد next within four to five months overall مال کا پوزیشن دے دیں گے تو ہم نے ایک ہمارے لئے بڑی اچیفمنٹ ہے ہمارے کلائنٹس کے لئے بڑا ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہے کہ ہم نے تین سال میں ایک چیز ڈیلیور کرنی تھی اور ہم ڈیڑھ سال میں کر رہے ہیں پاکستانیوں کو سب سے بڑا concern انویسٹمنٹ کرتے ہو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ ہم جو چیز لے رہے ہیں کیا یہ لوگ ڈیلیور کریں گے یا نہیں کریں گے کس طرح کا کام کریں گے تو ہم نے اسی چیز کو ٹارگٹ کرتے ہو کہ ہم کس طرح یہ سارے نیگٹیو پوائنٹس لوگوں کے ذہن سے نکالیں تو ہم نے الحمدلللہ بڑا اچھا پلان کر کے تو پھر کام سٹارٹ کیا تھا مجھے تھوڑا سائی سوائے سے بتائیے کہ لیٹس سے فور دی آرڈینس دارٹیس ووچنگ یور ویڈیو تو انکیس اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو مینیمم ٹو میکسیمم انویسٹمنٹ اس میں کتنی ہو سکتی اور کتنے ریٹرنز ہمارے پاس جو شاپس ہیں وہ مینیمم ٹھرٹی فور لاکھ سے لے کے فور کروڑ فورٹی سکس لاکھ تک کی ہیں یہ فول اماؤنٹ آپ کو میں نے بتائیے اس اماؤنٹ کا ٹھرٹی پرسنٹ آپ ابھی بے کرتے ہیں باقی انسٹالمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ پوزیشن چاہتے ہیں تو آپ فول پیمنٹ کریں گے کیونکہ ہمارا الحمدلللہ ریڈی ہے اگر آپ پوزیشن نہیں چاہتے تو پھر آپ انسٹالمنٹ میں بھی لے کے چل سکتے ہیں اب انونٹری کا جو آپ کا کوسٹن ہے انونٹری الحمدلللہ الحمدلللہ ہم نے تقریباً 80% سیل کر دیا باقی 20% انونٹری ہمارے پاس پڑی ہوئی ابھی تھوڑا سا ریٹرنز کے بارے میں بتائیے گے انکس اگر ایک کلائنٹ یا ایک جنرل پبلک اس میں انویس کرتی ہے ٹھیک ہے کتنی انویسمنٹ ان کی ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ایک سال بعد اب کیا ہے ہمارا جو common size ہے ایوریج size ہے شاپ کو 360 سکی فٹ گرام فلور پہ تو جس انویسٹر نے جس انڈیوزر نے ہمارے سے جس کلائنٹ نے ہمارے سے چیز بائی کی تھی آج سے ایک سال پہلے سوا کروڑ کی اس کو آج الحمدلللہ الحمدلللہ تیس لاکھ روکے تک profit ہو رہا ہے تو یہ ایک general size بتایا پھر depend کرتا ہے چھوٹے size کا اس سے ساب سے بڑے سائز اس سے ساب سے ریٹین باقی completion of project کب آپ expect کر رہے ہیں انشاءاللہ within 6 months within 6 to 7 months at the most انشاءاللہ complete ہو جائے گا project thank you so much عمر بھئی آپ کے time بہت شکریہ باقی ابھی ہمیں نبیل بھئی لے کر جائیں گے پروجیک کی سائٹ کے اوپر ہم سائٹ کا وزیٹ کریں گے تھوڑے سی questions نبیل بھئی سے بھی پوچھیں گے ریگارڈنگ پروجیکٹ تو پلیز ستے ٹیون with us thank you so much السلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں ڈی مرکز میں اوپل سکیور کی سائٹ کے اوپر میں موجود ہیں نبیل عزاز جو سیرزہ مارکننگ کے ہیڈ کیسے ہیں اللہ کا شکر احمد بھئی آپ سنویں اللہ کا شکر مجھے تھوڑا سا اس پروجیکٹ کے بارے بریف کیجئے گا اس کی سائٹ کے بارے میں کیا کیا اویلیبیلیٹی ہے بلکل جیسا کہ آپ نے آلرڈی ویورز کو بتا دیا کہ اس وقت ہم لوگ جو گلبرگ ریسی دینشیا کا مرکز کا جو مین پوائنٹ ہے وہاں پر اس وقت موجود ہے اور یہ بیک سائٹ پہ آپ کو ہمارا پروجیکٹ نظر آ رہا ہوگا بیسی گری سٹکچر ہمارا کمپلیٹ ہے شاپس کا اور باقی چیزوں کو بتانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ بیسی کلی ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ڈی مرکز کی سب سے ٹاپ لوکیشن کے اوپر ہے اس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ اگر تھوڑا سا لیف سائٹ کے اوپر دیکھیں تو یہ سارے ویلاس فیس آجاتا ہے اور ایک سائٹ ہماری کمرشل فیس ہے پھر یہ مین راؤنڈ آب آؤٹ جو آپ کے گھروں کی ایکسس جس کسی نے بھی ریس ڈینش کے اندر گھروں میں جانا ہے گھروں سے باہر نکل نکل اس نے اس ہی راؤنڈ آؤ جانا ہے مرکز کے اندر انٹر بھی اس راؤنڈ آؤ ڈینش مرکز تین کپچن کلائنٹ کنزومر ہمارے مال سے گزر کے جائیں گے تو ہمارا گری سٹیکچر کمپلیٹ ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے لور گراؤن 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 تک پوزیشن دے رہے ہیں لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں اپنے فرنیچر وغیرہ اور چیزوں کی سیٹن کر رہے ہیں اور باقی جو تین فلور انشاءاللہ سکس ٹو ایٹ منس میں ہم لوگ وہ بھی پوزیشن کے اندر ریڈی فر پوزیشن کر دیں گے اور یہ پوزیکٹ جا کے کپلیٹلی طور پر کب تیار ہو جائے گا دیسمبر ٹونٹی ٹونٹی انشاءاللہ دیسمبر ٹونٹی ٹونٹی اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کیا ایسی خصوصیت ہے کہ پیپل شوڈ انویس انویس اندار ایک تو یہ آؤڈڈور مال اینڈور مال نہیں بیسیکلی اور مرکز جیسے کہ آپ کو پتا سی ڈی ایکٹرز پاور بیکپ دے دو ہماری لفٹ پروائید اور اس کے علاوہ ہم لوگ اس کی ٹوٹل منیجمنٹ وہ خود کر رہے مطلب انڈور آؤٹڈور مینٹینیس آپ کی شاپ ریسیل فسیلیٹی آپ کی رینٹل فسیلیٹی کمپنی خود اس چیز کو دیکھ رہی ہے تو باقی انشاءاللہ ہم اپدیٹ پروجیک پاکستان's فرسٹ انویسمنٹ پورٹل مشورہ امانت ہے